نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے السلام علیکم دوستوں آج آپ نے اس ویڈیو کے ریزلٹ پر فوکس نہیں کرنا آپ نے اس کے ٹاپک پر فوکس کرنا ہے اگر دوستوں آپ ایسی احادیث والی ویڈیوز کو بناتے ہیں تو آپ ایک تو پیسہ بھی کمائیں گے اور ساتھ ساتھ نہیں کیا بھی کیونکہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر ویڈیو وائرل ہو اور محنت کرنے والی کی محنت کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا اور آپ دل جمعی سے ایسی ویڈیوز بنائیں اور دوستوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب سے پہلے اسے شیئر کریں خیر کی بات کو پھیلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے آپ اگر اس ویڈیو کو پھیلائیں گے تو کئی لوگ آپ جیسے ہی اس جیسی ویڈیوز بنائیں گے جس سے خیر پھیلے گی اور آپ کو بھی نیکی ہوگی تو اس ویڈیو کو پہلے آپ شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لائک کریں گے تو اس کی ریٹنگ بڑھے گی اور کئی دوست ہمارے جو ایسی ویڈیوز نہیں بناتے یعنی کہ اچھی ویڈیوز نہیں بناتے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اچھی ویڈیوز بنانا سیکھ جائیں گے جس سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا انام دے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی احسان نہیں رکھتے ایک کے بدلے دو دیتے ہیں اور دو کے بدلے دس دیتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے مکمل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ کو کہاں سے کیا چیز لینی ہے احادیث کہاں سے اٹھانی ہے اور صحیح احادیث کہاں سے لینی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ نے یاد سے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب خیر کے اس کام میں حصہ لے سکیں سب سے پہلے آپ نے دوستوں پلے سٹور پر جانا ہے اور ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے اسلام 360 360 اور یہ آپ نے پلے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اور اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اوپن کر لیا یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اس کا فرسٹ انٹرفیز آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ایک اسلامی کے اپ ہے آپ اسے قرآن پاک سن سکتے ہیں یہ سنا کریں خیر کی بات کو پھیلایا کریں دوستوں اس ویڈیو کو آپ نے لائک سرور کرنا ہے دوستوں یہاں پر آپ قرآن پاک پر کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو مکمل قرآن پاک مل جاتا ہے اگر آپ سن یعنی کہ اگر آپ خود پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ یہاں سے سن بھی سکتے ہیں دوستوں اس لئے بتا رہا ہوں یہ ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے لیکن خیر کی بات ہے خیر کی بات کو پھیلانا چاہیے دوستوں یہاں پر ہوگا ہوم پر تو آپ نے جانا ہے حدیث پر یہ آپ کو حدیث یہاں پر نیچے لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا یہاں آپ نے صحیح البخاری پر کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں بہت سے مسئلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں آپ دوستوں کچھ لوگوں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہوتا چیزیں بیچنے کا یعنی کہ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں کتاب مکہ مدینہ میں نماز کی فضیلت یہ آپ فضیلت بتا سکتے ہیں لوگوں میں اویرنس بڑھائیں اسلام کے حوالے سے کتاب خرید و فروخت کے مسائل کا بیان آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بیان پورا آ جائے گا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں یا پھر یہاں سے سن بھی سکتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں ہم سکرول کرتے جاتے ہیں اس میں احادیث آئیں گی جو ہم یوز کریں گے اپنی ویڈیوز میں ویڈیوز بنانی کیسے ہیں وائرل کیسے کرنی ہے سب کچھ آج کی اس میڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں یہ دیکھیں کچھ لوگ یہ دیکھیں ہمارے سامنے اس طرح سے چلتے ہی آ رہے ہیں یہ دیکھیں نبی کریم نے فرمایا آپ نے اس طرح کی احادیث یعنی کیا اٹھانی ہے جن پر لکھا ہو نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں نشانی بک مارک یہ میں نے بک مارک کیا ہوا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ جیسے اس طرح کلک کریں گے تو یہ بک مارک ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے پہلے بک مارک کرتے جانا ہے پہلے آپ نے ایک مسئلہ مکمل اٹھانا ہے اس میں احادیث کو اس طرح سے پڑھتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں احادیث اس طرح سے چلتی جا رہی ہیں اور صحیح احادیث ہونی چاہیے آپ کسی معلم کو دکھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گھٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی بک مارک چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے دوستوں آپ نے اسی طرح سے نشانی بک مارک جو بھی احادیث آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان پر آپ نے اس طرح سے بک مارک کر لینا ہے جو آپ کی ویڈیوز میں یعنی کہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان پر آپ نے بک مارک کر لینا ہے اور ویسے اس طرح کے بیانات کو پڑھا کریں بیٹ کر دوستوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں اوپر نشانی بک مارک دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جن جن احادیث کو آپ نے بک مارک کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ دیکھیں بک کا افشن ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں آپ کو البخاری یہ دیکھیں دو ہزار بہتر دو ہزار تیتر یہ آپ کو بتا رہا ہے آپ نے اسے بھی ساتھ لکھنا ہے یہ دیکھیں نبی قریب نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا یہ وہی احادیث ہے اب دوستوں بک مارک کرنے کے بعد ہم اسے کاپی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اسے اس طرح سے اب کاپی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں دوستوں آپ کوئی اور ویڈیوز بناتے ہیں ان کو چھوڑیں آپ اس ٹاپک پر ویڈیو بنایں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا یہ دیکھیں آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا کاپی کریں یا کاپی لکھا ہوا آئے گا یہ اردو میں ہے اردو اوپر دکھا رہا ہے کاپی کریں یہ دیکھیں کاپی ہو گیا تو نقل کیا یہ دیکھیں کی جا رہی ہے تو دوستوں اب ہم نے اپنے کسی بھی آئیڈیٹر کو اوپن کرنا ہے یہ تھا کہ آپ نے اسے یعنی کہ لینا کہاں سے وہ اس طرح سے آپ نے احادیث کو لینا ہے آپ یہاں سے سن بھی سکتے ہیں دوستوں اب ہم نے کرنا کیا ہے آپ کو دوستوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ایسی ہی خیر کی ویڈیوز اس پر ملتی رہیں گی آپ کو میں اس طرح گائیڈ کرتا رہتا ہوں اس چینل پر تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو تو آپ نے لائک ضرور ہی کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو ہم نے پھیلانا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اچھی ویڈیوز نہیں کریئٹ کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک خیر کا کام شروع کریں گے جس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا اللہ ہمیں انعام دے گا اس کا بہت بڑا تو ہم سب نے مل کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اب دوستوں اتنا کام کرنے کے بعد ہم نے اپنا کوئی بھی ایڈیٹر اوپن کرنا ہے کسی بھی ایڈیٹر کو اوپن کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہے میں کائن ماسٹر کو اوپن کرنا تو آپ کے پاس بھی شاید وہی ہوگا کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس وہی ہے اگر آپ میرے ویور ہیں تو آپ کے پاس وہی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈاؤنڈوڈ کیسے کرنا ہے تو ہم اسے اوپن یہ دیکھیں دوستوں ہمارا کائن ماسٹر اوپن ہو چکا ہے ہم نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے آپ کا کائن ماسٹر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ سولہ بھائی نو کو ہی سیلیکٹ کرنا اور اس کے بعد آپ نے کریئیٹ پروجیکٹ پر کلک کر دینا ہے اب دوستوں اس طرح سے ہمارے سامنے آ چکا ہے آپ نے یہ ایمیج ایسٹس پر کلک کر دینا ہے دوستوں یہاں سے آپ کوئی بھی ایمیج لے سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل پر جائیں گے اور یہاں پر گوگل پر آپ یعنی کہ پویٹری پویٹری فریمز پویٹری بیک گراؤنڈ آپ کچھ اس طرح سے سرچ کریں گے یا پویٹری پیجز تو آپ کے سامنے دوستوں مختلف مختلف سرچز پر مختلف آپ کو آنسر ملیں گے اور ان میں سے آپ کوئی بھی یعنی کہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سٹوری کے لئے دوستوں ہم اس طرح کے بیک گراؤنڈ تو یوز نہیں کریں گے لیکن ہم کوئی سادہ سادھ جو ہمارے یعنی کہ حدیث جس پر اچھی لگے وہ ہی یوز کریں گے دوستوں یہ بیک گراؤنڈ میرے خیال سے بیسٹ ہوگا تو دوستوں آپ کو میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے دوستوں ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اب ہم نے اپنے وہی حدیث کو یعنی کہ یہاں پر پیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آ چکی ہے یہ دیکھیں اب ایک لائن میں ہے تو ہم نے پھر سے فونٹ پر کلک کیا تو مائی فونٹ میں جائیں گے دوستوں یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں فونٹ یہ دیکھیں میں یہ وعدہ اس پر فونٹ اپلائی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایڈٹ پر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک کٹ لگا دیا اور یہاں پر بھی ایک کٹ لگا دیا یہ دیکھیں دوستوں آپ نے بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے اور دوستوں آپ نے ایک کار کا بھی فرق نہیں لگنے دینا اپنی حدیث میں یہ دیکھیں دوستوں ہماری اس طرح سے کچھ جو حدیث تھی وہ آ چکی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے بڑا کر لیا آپ نے یہ دیان رکھنا ہے میں نے جلدی میں اسے تھوڑا صحیح نہیں کٹ کیا یعنی کہ کٹ صحیح نہیں لگا ہے تو آپ کی یہ اس طرح سے بلکل سیدھی ہونی چاہیے دوستوں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر نیچے جانا ہے اور یہ آپ کو ایک option دیا جائے گا background color کا تو آپ نے اسے on کرنا ہے اور سب سے پہلے اس کے opacity کو بڑھا کر yes پر click کر دینا ہے دوستوں یہ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اسے بڑا کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اور یہ دیکھیں دوستوں اس طرح سے بڑا کر لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب کچھ اس طرح سے آ چکی ہے یا پھر دوستوں یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ یہاں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اب دوستوں آپ نے یہاں پر لکھنا ہے حدیث اور okay کر دینا ہے آپ حدیث شریف بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں میں نے اسے cut تھوڑے ٹھیک کر کے اس کے اسے میں نے تین لائنوں میں کر دیا آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے تین لائنوں سے زیادہ نہیں کرنا اور یہاں پر ہم نے حدیث اور یہاں پر لکھنا ہے اب مبارک اب ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں حدیث مبارک کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ font آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا تو کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یہاں پر ہم یہ والا font یوز کرنے والے ہیں یہ نہیں اور یہ دیکھیں یہ والا اب دوستوں اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کے لئے ہم اس کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے جو ہم نے گلو دینا ہے وہ کر دیتے ہیں ہم سفید کلر یہاں پر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ کلر کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اچھ اس طرح سے ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے کم کر کے اس میں اگر چاہے تو آپ конечно ایڈ کر سکتے ہیں آپ اور آل انیمیشن اسے ایڈ کر دیں یہ دیکھیں دوم دوستوں مجھے ایسا کوئی انμεشن وہ یہاں پر اور آل انڈیمیشن نہیں بلکہ ان انیمیشن اور آوٹ الڈ انیمیشن دے رہا ہوں یہاں پر آپ کوئی بھی اینمیشن دے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ والی انیمیشن بھی آپ نہ لیں دوستوں آپ نے دھیان رکھنا ہے جو بھی آپ نے اینیمیشن دینی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے دوستوں اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر اسے اس طرف کر دینا ہے اور اسے بھی پکڑ کر اس طرف کر دینا ہے جس سے یہ ہمارے جو یعنی کہ اینیمیشن اب کچھ اس طرح سے دوستوں بن چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس میں وائس آور کرنا ہے اور وائس آور کو انہینس کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں میں نے چھوٹا سا وائس آور کیا ہے آپ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام تو اب دوستوں دیکھ لیتے ہیں کہ اس فائز کو اور انہینس کیسے کریں گے کہ اٹریکٹیو کیسے بنائیں گے تو اس پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر ریورب والے آفشن پر جائیں گے اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کنکریٹ حال کر دیتے ہیں یہاں پر اب شاید کچھ اچھی آواز ہماری بن جائے اور اب ہم پیچھ کو چینج کر سکتے ہیں اس طرف کرتے جائیں گے تو ہماری آواز باری ہوتی جائے گی اور اس طرف کرتے جائیں گے تو پتلی ہوتی جائے گی یہاں پر ہم کر کے دیکھتے ہیں یا پھر یہاں پر رکھ دیتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں میں نے کچھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے دوستوں باقی آپ وائز کو انہینس کرنے کے لئے لیکسز آڈیو ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں اور دوستوں آڈا سٹی آپ پی سی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبر ہے تو اور دوستوں یہ آپ کو سٹور نظر آ رہا ہوگا میں کائن ماسٹر کا اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ ایسے ڈاؤنڈوڈ کر کے بھی دکھاتا دوستوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اٹھ رہی ہوں یہاں سے نیچے سے اور دوستوں یہاں پر آپ مسجد نوی کی یعنی کہ امیج لگا سکتے ہیں اور آپ نے اسی طرح اچھی طرح یعنی کہ اپنی حدیث کو کریٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو کو دل جان سے آپ نے کریٹ کرنا ہے دوستوں اگر آپ ایسے ویڈیوز کو کریٹ کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی اور وائرل کیا ہوں گی اور آپ کو بھی ساتھ لے اڑیں گی دوستوں یوٹیوب آپ کو ضرور ریکمنڈیشن میں بیجے گا جب آپ اچھی ویڈیوز بنائیں گے دوستوں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی حدیث کو اس طرح سے بنا لینا ہے آپ نے دوستوں ایک حدیث کو نہیں بلکہ آپ نے نبی کریم کے فرمان کو اٹھا لینا ہے یعنی کہ تین چار ایسی ہی حدیث اٹھا لینی ہے اور اس طرح سے نیچے رکھ لینی ہے یہ دیکھیں دوستوں پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو آپ نے کم از کم دو منٹ کی ویڈیو بنانی ہے تو دو منٹ کی کیسے بنا پائیں گے اسی طرح آپ نے دس بارہ حدیثیں اٹھا لینی ہے اور ان کو اپنی ویڈیو میں اس طرح سے ایڈ کرنا ہے جیسے میں آپ کو سکھا چکا ہوں اس طرح سے آپ نے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو آپ کی 100% وائرل ہوگی اللہ آپ کی مدد کرے گا اب دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے حوالہ ضرور لکھنا یہاں پر آپ حدیث لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ حوالہ ضرور لکھنا آپ نے یہ دیکھیں ہم اپنی اپلیکیشن میں جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ حوالہ کون سا ہے اور ہم نے جو استعمال کی ہے حدیث وہ کون سی ہے یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اوپر حوالہ لکھا ہوا ہے دو سو انسٹھ البخاری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اسی کو لکھتے ہیں اپنے حدیث کے ساتھ اب ہم نے یہاں پر جانا ہے اور دوستوں اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایڈٹ پر جائیں گے اب یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ ٹائپ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں دوستوں میں نے اس کے ساتھ نیچے حوالہ بھی لکھ دیا اور یہاں پر اب جو بھی یہ حدیث سنے گا یا دیکھے گا اسے پتے چل جائے گا اور حوالہ بھی وہ دیکھ لے گا تو اس طرح سے آپ نے حوالہ ضرور دینا ہے دوستوں یہ تھا آج کا ٹاپک دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ تو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو اور آپ نے جب دوستوں اس طرح سے وائس آور کر لیا باقی ساری ویڈیو کو کریئٹ کر لیا دوستوں یہاں پر اوپر کلک کرنا ہے اور اسے ٹین ایٹی پکزل پر اور یہ جو آپ کو فریم ریٹ تھارٹیز نظر آ رہا ہوگا یہ صحیح ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے سیو ایز ویڈیو کر دینا ہے دوستوں آپ جیسے سیو ایز ویڈیو کریں گے تو آپ کی ویڈیو اس طرح سے سیو ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی گیرلی میں یعنی کہ یہ سیو ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو آپ یعنی کہ اپلوڈ کر پائیں گے اپنے یوٹیوب چینل پر اور منوٹائز ہوگا آپ کا چینل آپ پیسے بھی کمائیں گے اور نیکیاں بھی کمائیں گے لوگوں کے دل جیتیں گے اور ان لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے دوستوں مورے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں دوستوں آپ ایسی ویڈیوز بنائیں اسلام کو پھیلائیں دوستوں دین کو پھیلائیں اور ایسی ویڈیوز کو بنائیں دوستوں اس طرح سے آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی اور دوستوں وائس آور آپ نے یہاں سے کرنا ہے اگر کوئی میوزک ویسے دوستوں اس میں اگر آپ کو اچھا رگتا ہے تو آپ یہاں سے آڈیو سے لے سکتے ہیں یا پھر اگر کچھ اس کے اوپر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لیئر میں جا کر کچھ سٹیکر ٹیکسٹ یا کوئی بھی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اینیمیشن آپ کو میں نے بتا دی دوستوں آپ میرا مکمل کورس ہے آپ اسے دیکھ کر کائن ماسٹر کو سیکھ سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو میں انفارمیٹیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا اپنا بھائی افنان اجازت دیجئے اللہ حافظ